جی مرالا یوسف زیبی کئی سالوں بعد ملک کو واپس ہوئی ہے تو مختلف لوگ اس پر مختلف آراء دے رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کی جو قربانیاں ہیں یا جو اس نے مسائب جیرے ہیں ادر اسوات میں دوران تعلیم اور جو اس نے ان کا مقابلہ کیا ہے ان سے واقف نہیں ہے تو وہ جو پراپرگرنڈا ایک چل رہا ہے ہماری طرف سے کوئی ایک انتہا پسند ہوتے ہیں اسلے والے ہوتے ہیں ایک کلم والے انتہا پسند ہوتے ہیں ایک بولنے والے ہوتے ہیں تو یہ انتہا پسندی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے تو وہ لوگ اس کو ایک منفی کردار بنا کر پیش کر رہے ہیں جس طرح کوئی مغرب کے ایجنڈا وہ لے کر آ گئی ہے یا کچھ اسلام کے مخالف کچھ کر رہی ہے وہ اوپن ملالا ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہوا ہے وہ دور جب کہ اسوات میں انتہائی ایک قسم کا خوف و حراس کا عالم تھا بچیوں کے بچوں کی تعلیم پر بھی پابندی تھی سکول بند کر دیئے گئے تھے تو اس دور میں ملالا نے جو ہے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور اس کے علاوہ آواز بھی اٹھائی تعلیم کے لیے بچیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائی تو میرے خیال سے ایک چودہ سال کی بچی نے جتنی آواز اٹھائی ہے تو میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور اس نے بڑے نیڈر اور بہادری کا کردار ادا کیا ہے یہ وہ دور تھا کہ جب وہاں پر کوئی صحافی جرنلسٹ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کا سوات میں یا اس کے جو ملحقہ علاقے ہیں جو طالبان کے زیرے اثر تھے تو ان میں کوئی رپورٹنگ بھی نہیں کر سکتا تھا تو اس وقت اس نے جو ہے ایک بین لقوامی ادارے کے لیے ڈائرین لگ کر اور اپنے علاقے کے حالات سے بین لقوامی برادری کو اس نے آگاہ کیا تو میرے حال سے اس کی بہت بڑی ایفرڈز ہیں تو اس کے بعد جو ہے تو اس کو جب اس پر طالبان نے حملہ کیا تو وہ اللہ پاک اس کی زندگی تھی تو وہ بج گئی اگر وہ ہماری قوم کے ایک علمیہ ہے کہ جب تک یہاں پر کوئی مر نہ جائے شہید نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس کو ہیرو نہیں مانتے یہی ملالہ اگر خدا نہ خواست ہو اس حملے میں نہ بجتی اس کی زندگی نہ ہوتی تو آج اس کی تشفیریں بڑی بڑی ہر جگہ پر انہیں لگائی ہوتی ہیں اور اس کو لوگ سیاست کے لیے کیش کر رہے ہوتا ہے اس وقت کی قربانیاں تھی اس کی ایفرٹ تھی تو ان کو سراعہ اس کو نوبل انام بھی ملا تو ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ ملالہ کی جو اس کی قربانیاں ہیں اس کے اعتراف کرے اور اس کو عزت و احترام دے نہ کس کے خلاف منفی پراپرگر